موسیقی اسلام علیکم ورلڈ آف ایکسکلوزیب امیزنگ فیکٹس احرام مصر اپنی طرز کا ایک انوکہ شہکار ہے اس کی طرز و تعمیر کا مقصد آج بھی ایک رہی سے بنا ہوا ہے آج کے جدید دور میں جدید ٹکنالوجی کی مدد سے بھی اس احرام کے اندر جانکا گیا اس میں سے ایسی چیزیں دریافت ہوئی جس پر یقین کرنا نممکن ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو احرام مصر کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کے مطلق تمام تار معلومات آپ کو فرام کی جائے گی اگر آپ نے ہمارا چینل ایکسکلوزیب امیزنگ فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بقائدگی کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی مصر میں 138 احرام موجود ہیں کاہرہ کے مضافاتی علاقے غزہ میں تین احرام اس وقت موجود ہیں صرف غزہ کا احرام ہی قدیم ہے دنیا کے ساتھ عجوبو کی فیرست میں بھی اسے شامل کیا گیا ہے دنیا کے ساتھ قدیم مقامات میں باقی یہی ایک ایسی یادگار جگہ ہے جسے وقت کا بہو بھی ختم نہیں کر سکا یہ احرام مخروطی شکل کے مقبرے ہیں جنہیں احرام مصر کہا جاتا ہے ان تعمیرات کا شمار انسان کی قدیم ترین تعمیرات میں سے ایک ہے سبی ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں یہ فرائین مصر کی قبرے ہیں اس وقت کے مصریوں کا یہ مذہب ہوا کرتا تھا کہ ارواح کبھی بھی نہیں مرتی ایک طویل مدت کے بعد واپس جسم میں آ جاتی ہیں اس مذہب کے ماننے والوں کی تدات بھی لاکھوں میں تھی ان احراموں کا مقصد بادشاہ کی ممیوں یعنی کہ خنوط شدہ لاشو کو سنبھال کر رکھنا تھا تاں کہ آخرت کے سفر میں اگلے درجات بلند ہو سکے جب یہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کے جسم سلامت ہوں ان خنوط شدہ ممیوں کے ساتھ ان کے غلاموں کنیزوں اور ان کی استعمال شدہ چیزوں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا تاں کہ ان کی آخرت اچھی ہو سکے اور نئی زنگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو حتیٰ کہ ان میں شاہی خاندان کے لوگ بھی دفن ہیں دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے یہ واحد عجوبہ ہے جو ابھی تک بہترین حالت میں ہے ماہرین اثار قدیمہ کے مطابق مصر میں دریافت کیے گئے احرام کی کل تدات ایک سو اٹھتیس کے قریب ہے جنہیں آج سے سارے چار ہزار سال قبل تعمیر کیا گیا تھا یوں ان میں سے اہم ترین احرام مصر کے دار الحکومت کاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر واقع ہے ان میں سے تین احرام خوفوں، خافر اور منکاور ہیں ان کا شمار دنیا کے قدیم ترین اجائبات میں ہوتا ہے سب سے بڑا احرام خوفو کا مقبرہ ہے جسے بادشاہ چوبیس کا مقبرہ بھی کہا جاتا ہے ان تمام احراموں میں سے سب سے بلند احرام خوفو ہے اس کا رقبہ تیرہ ایکر پر پھیلا ہوا ہے اس کی تعمیر میں پچیس لاکھ چونہ پتھروں کے بلاک استعمال کیے گئے تھے اور ان بلاکس میں اکثیریت کا وزن پچیس سے اسی ٹن کے قریب ہے ان کی تعمیر اتنی بہترین کی گئی کہ آج کی جدید سائنس اور ٹکنالوجی بھی ایسا یادگار احرام نہیں بنا سکتی مطلب یہ کہ فنی مہارت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے ان بلاکس کا وزن پانچ اشاریہ نو میلین ٹن تک ہے مطلب بارہ سے تیرہ بڑے پتھر ہر روز اپنی جگہ پر فٹ کیے جاتے تھے احرام مصر کی تعمیر میں بیس سال سے زائد کا وقت لگا یوں ایک دن میں آٹھ سو ٹن پتھر لگایا گیا احرام کے اندر پتھروں کا استعمال اس طرح کیا گیا کہ ان کے اندر کا درجہ حرارت زمین کے اوست درجہ حرارت بیس سیلسیس کے برابر رہتا ہے اس پر مکمل تعمیر کے بعد سفید پتھر لگایا گیا جو کہ تیرہ سو قبل مسیح میں زلزلہ آنے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا یوں اس عظیم احرام کی تعمیر کو لے کر بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں جب کرین اور بڑی تعمیراتی مشینری بھی نہیں تھی تو یہ کیسے بنائے گے ایک اندازے کے مطابق ایک احرام کا کل وزن ساٹھ لاکھ ٹنگ تک ہے مصری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے مطابق یہ پتھر آٹھ سو کلو میٹر دور سے لائے گئے تھے اس بات میں آٹھ سو کلو میٹر کا فاصلہ زیر غور رکھیں اور ماضی کی مشکلات کو بھی ذہن میں رکھیں تو یہ ایک ناممکن سا کام لگتا ہے جو کہ انسانی ذہانت نے کر کے دکھایا سلطان ناصر الدین الحسن کے اہد میں ان پتھروں سے چھوٹا سا قلعہ اور ایک مسجد بھی بنائی گئی تھی احرام کی تعمیر میں ایک لاکھ سے زائد خنرمندو نے حصہ لیا ان خنرمندو کا کام اتنا امڈا ہے آج بھی دو پتھروں کے درمیان درز میں ایک باریک سوئی ڈالنا بھی مشکل ترین کام ہے اگر اس کے پتھر کو تیس سنٹی میٹر موٹے ٹکرو میں کٹ دیا جائے تو اس سے فرانس کے چاروں اطراف میں ایک میٹر انچی دیوار بھی بنائی جا سکتی ہے احرام کی بنیادوں کے چاروں کونوں کے پتھروں میں بال اور سوکٹس بنائے گئے ہیں داں کے گڑمی کی حد اور زلزلوں سے محفوظ رکھا جا سکے مصری لوگ احرام کا استعمال کیلنڈر اور سورج کی پوجا پات کی کلاسوں میں استعمال کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ زمین کی رفتار اور روشنی کی رفتار کو جانچنے کے لیے بھی اسی کا استعمال کیا جاتا تھا احرام میں مصر کو ریاضی کی جاہے پیدائش کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا جس سے مستقبل کا حساب لیا جا سکتا ہے آج کے دور میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے ان احراموں کی تعمیت جنات سے کروائی گئی مگر ایسا نہیں ہے آج دنیا اتنی ترقی جافتہ ہونے کی باوجود اس راز سے بھی پردہ نہیں اٹھا سکی مگر اب وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ خود اس سے پردہ چاک کر کے سب کے سامنے رکھ دے گا جی تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں ٹب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگے بان مجھے دیجئے گا مجھے دیجئے گا